ہیلو نمسکار دوستو میرا نام رہوتاس نیمی ہے اور آپ سبھی کا سواگت ہماری یوٹیوب چینل نمی جی نیٹ پر دوستو آج ہم پیوپل اینڈ انوائرمنٹ میں بات کرنے والے ہیں کارون ڈائی اکسیڈ امیسن کے بارے میں دوستو اس میں سے آج تک بہت سے کوشن آئے ہیں دوہزار بارہ سے لے کے جون دوہزار انیس تک بہت سے کوشن آئے ہیں اس میں سے یہ ٹوپک کرنا ہمارے لئے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھاؤں گا کہ ایکزامینر کس طرح سے کوشن پوچھتا ہے اور اس کے بعد میں دوستو ہم کارون ڈائی اکسیڈ امیسن کے بارے میں بہت اچھے سے ڈیٹیل سے اس کے بارے میں پڑھیں گے یہ جو ویڈیو ہمارے لئے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھنا اور دھیان سے دیکھنا دوستو سب سے پہلے میں آپ سبھی کو ایک ایمپورٹنٹ جانکاری دیتا ہوں کہ نومبر کے بعد اس چینل پہ ہماری کوئی بھی ایجوکیشنل ویڈیو نہیں آئے گی آپ سبھی کو پتائے کہ ہمارا جو چینل ہے وہ کبھی بھی بند ہو سکتا ہے اس لئے ہم نے ایک نیا چینل بنایا ہے نیمیز نیٹ پرو کے نام سے اس چینل پہ دوستو ہم آگے کی جتنی بھی ویڈیوز ہے ایجوکیشنل وہ اسی پہ ڈالیں گے اور دیسمبر میں جتنے بھی ایکزام ہونے والے دوستو سبھی شیفٹ کے ہم لائیو ویڈیو ڈالیں گے اس چینل پہ اس میں ہم دکھائیں گے کہ ایکزام کے بعد پوچھیں گے سٹوڈنٹس سے کہ اس ایکزام میں کس طرح کے کوشن آئے کون سے کوشن بار بار ریپیٹ ہوئے اب کی بار ہوئی تو دوستو وہ ویڈیو دیکھنا آپ سبھی کے لئے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور وہ ویڈیو کیون اور کیون ہم اسی چینل پہ ڈالیں گے تو دوستو اس چینل کو جلدی سے جلدی سبسکرائب کیجئے اس کا لنک ہم نے ویڈیو ڈسکرپشن بوکس میں دیا ہوا ہے نیچے اور اس چینل پہ دوستو آپ بیل آئیکن ضرور دوائیے گا تاکہ آپ ہماری آگے کی سبھی ویڈیو آسانی سے دیکھ سکیں تھینکیو دوستو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کاربن ڈائیوکسائیڈ امیسن سے کس طرح سے آج تک کوشن آئے سا راشتر کاربن ڈائیوکسائیڈ کا سب سے زیادہ پرتی ویکتی اتسرجن کرتا ہے یعنی کی پرتی ویکتی کے حساب سے کاربن ڈائیوکسائیڈ امیسن کون سے دیش میں سب سے زیادہ ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپسن نمبر سی سیوکت راشتر امریکہ یعنی کی یو ایس سے انہوں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے ابھی دیکھیں دوستو دیسمبر 2014 میں کوشن آیا تھا 38 38 کس دیش سے کل سیوٹو کے اتسرجن کے سندھر ہمیں صحیح کرم کو پہچانی ہے یعنی کی سیوٹو اتسرجن جو کرتے ہیں دیش ان کا صحیح کرم بتانا ہے سب سے زیادہ کون کرتا ہے پھر کون کرتا ہے پھر کون کرتا ہے یہاں پہ آپسن نمبر بی دیکھیں دوستو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ چین یو ایس سے بھارت اور روس تو اب یہاں پہ ایک چیز دھیان دینے والی ہے دوستو تو اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے سب سے پہلے چین کو رکھا ہے اور یہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ کارون ڈائی اکسائیڈ کا سب سے زیادہ پرتیویکٹی سرزین کون کرتا ہے یہاں پہ ایک نمبر پہ رکھا تھا تو یہ چیز ہمیں یہاں پہ دھیان رکھنے والی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ دو نمبر پہ کیوں آیا ایک نمبر پہ کیوں آیا ہے تو اس ویڈیو کا پورا دیکھنا تب ہی آپ اچھے سے سمجھ پائیں گے اس کونچپٹ کو اور اس کے بعد میں دوستو یہ دیکھتے ہیں کہ جون 2015 کے اندر کوششن آیا تھا کل ویسویک کاربن ڈائی اکسائیڈ اتصارزن میں بھارت کا یوگدان کتنا ہے یعنی کہ جتنے بھی کاربن ڈائی اکسائیڈ امیشن ہوتے ہیں اس میں بھارت کا یوگدان کتنا ہے وہ ہمیں بتانا تھا تو اس کے اندر اپسن نمبر 2 یعنی کہ 6% انہوں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے دوستو یہ 2015 کی بات کر رہے ہیں تو اب کی وار جو اگزام آئے گا اس میں ہو سکتا ہے 2018 کی بات کریں کیونکہ 2019 کی جو ریپورٹ ہے وہ ابھی نہیں آئی ہے وہ قریب نومبر کے اندر آنے والی ہے تو وہ پوچھیں گے تو 2018 یا 2017 کا پوچھ سکتے ہیں اور آگے ہم دیکھتے دوستو آگے اس میں سے کیسے کوشن آئے ہیں یہ دیکھیں یہ سن 2016 کے اندر کوشن آیا تھا انہوں نے اس کے اندر کیا پوچھا ہوا ہے راشتریہ نردھاریت آودان کے روپ میں بھارت سرکار دوارہ اترکت ون اور ورکس ویعبتی کے مادھیم سے ورس 2030 تک کس سیما تک اترکت کارون سنکھ سرجت کرنے کا پرستاؤ ہے دوستو آپ یہاں پہ انگلیس میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے کارون سنکھ کی بات کی ہے تو آپ انگلیس میں چاہے تو انگلیس میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں دوستو یہ دسمبر 2018 کے اندر آیا تھا کارون ایز بینگ ایڈیٹ ٹو ایٹموسفیر بائی برننگ آف ہوسیل فیول ہوسیل فیول کے دوارہ کتنی کارون ڈائی اکسائیڈ انوائرمنٹ کے اندر ایڈ کی جاتی ہے وہ انہوں نے پوچھا ہوا ہے تو انہوں نے دیا دوستو چھے سے نائن بیلین ٹنز تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ کارون ڈائی اکسائیڈ ہوتی کیا ہے کارون ڈائی اکسائیڈ جو امیشن ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے اور کن کن دیشوں میں ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے جب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دوستو کارون ڈائی اکسائیڈ دیکھئے کارون ڈائی اکسائیڈ جسے انگلیس میں بھی ایسے کہتے ہیں کارون ڈائی اکسائیڈ جس کا رسائنک ستر ہے دوستو سی او ٹو جیسے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ایک رنگ ہین اور گند ہین گینس ہے جسے ہم نہ ہی تو ہم دیکھ سکتے اور نہ ہی ہم اسے سنگ سکتے جو پرثیوی کے جیون کے لیے اتنتاوشک ہے اور یہ دوستو 0.03% سے 0.04% تک پائی جاتی ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے اوکسیجن کے دو پرمانوں ہوتے ہیں یہ ساری رسائنک ستر کی بات دیوئے دوستو تو آپ یہاں سے پڑھ لینا بلکل آسان ہے دوستو اور ایک اور چیز دوستو یہ جو سی اوٹ ہوئے یہ ایک گرین ہاؤس گیس ہے اب گرین ہاؤس گیسز کیا ہوتے ہیں کتنے پرکار کی ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم آگے کی جو ویڈیو ہوگی اس کے اندر ہم بتائیں گے لیکن یہاں پہ ہم کیول اور کیول سی اوٹو کے بارے میں بات کر رہے ہیں اب بات آتی ہے دوستو جو سی اوٹو ہے وہ کہاں کہاں سے پروڈیوز ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ یہاں پہ انگلیس میں پڑھ سکتے ہیں دوستو انگلیس میں بھی ہم نے دیا ہوا ہے جیسے ہم کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جیسے بنوں کی کٹائی کریشی کے لیے بھومی کی جو صفائی کرتے ہیں وہاں سے بھی سی اوٹو کا اتسرجن ہوتا ہے مٹی کا سرنی یعنی کی مٹی کا جو کٹاؤ کیا جاتا ہے اس سے بھی سی اوٹو کا اتسرجن ہوتا ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں دوستو جو سی اوٹو اتسرجن ہے امیسن ہے وہ بھارت کے اندر اس کی گروہت کیا ہے دیکھئے ادھین کے مطابق 2018 میں بھارت کی 6.3 گروہت رہی اب دیکھئے پیچھے ہم نے پڑھانا کی بھارت کے اندر سی اوٹو اتسرجن کتنے پرتیسط ہے تو وہاں پہ کتنا تھا 6% دیا ہوا تھا اور اتنا ہی یہاں پہ آ رہا ہے اب دیکھئے جو سی اوٹو اتسرجن ہے وہ 6% جو آ رہا ہے وہ کتنے حصوں سے آ رہا وہ ہم دیکھتے ہیں کوئلے سے اس کا کتنا ہے دوستو 7.1% ہے تیل سے 2.9% ہے اور گینس سے 6.0% اس کا حصہ ہے 2017 میں بھارت میں اتسرجن میں 2% کی وردھی دیکھی تھی یعنی کہ پہلے سے کتنا ہوا تھا دوستو 2% اس میں وردھی دیکھی تھی اور اب کیا ہے دوستو بھارت سرکار نے اس میں صدھار کرنے کے لئے کچھ قدم اٹھائے ہیں اور اب ہم اس میں دیکھتے ہیں دوستو بھارت میں پچھلے دسک میں اتسرجن کی اوست در 6% رہی تھی آرثک صدھاروں کو دیکھتے ہوئے مانا جا رہا ہے کہ اگلے سال بھارت کی وکاس در 8% کا آنکڑا چھو شکتی ہے تو دوستو یہ چیز بھی ہمیں دھیان رکھنا کافی ضروری ہے یہاں پہ یہ پوائنٹ اور آگے دیکھتے دوستو کہ ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت اور چین میں ابھیوی کوئلہ ارجہ اور ارثوے مستہ کا مکھے حصہ بنا ہوا ہے یعنی کہ جو سب سے زیادہ انرجی ہم پرابت کرتے ہیں تو وہ کہاں سے کرتے ہیں دوستو کوئلہ سے ہم پرابت کر رہے ہیں کوئلے کی جگہ سولر ونڈ انرجی پر نیر بھرتا لانا یہ ہے چنوٹی پرون ہوگا اب دیکھیں کوئلہ جو ہم جلاتے ہیں اسے بہت زیادہ ہمارا نقصان ہوتا ہے اب کوئلے کو ریپلیس کس سے کرنے کی یوزنہ بنائی جا رہی ہے سولر اور ونڈ انرجی سے ریپلیس کرنے کی یوزنہ بنائی جا رہی ہے اور اب جو آگے جو موشٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ دیکھتے ہیں دوستو تین دیش کر رہے ہیں چالیس پرتیسط اتھ سرجن یعنی کی پوری دنیا میں تین ایسے دیش ہے جو کل ملا کے پوری دنیا کا چالیس پرتیسط سیوٹو اتھ سرجن کرتے ہیں دیکھیں اس کے اندر چین بھارت یوروپین یونین مل کر دنیا کا چالیس پرتیسط سے ادھیک جیادہ کاربن اتھ سرجن کر رہے ہیں بھارت چین جہاں کوئلے کا کافی استعمال کر رہے ہیں وہی امریکہ اور یوروپین یونین نے کوئلے کی خفت میں کمی کی ہے اب دیکھیں یہ چیز آ سکتی ہے دوستو کوئلے کا سب سے زیادہ اوپیوگ کن کن دیسوں میں کیا جاتا ہے تو وہ یہاں پہ کوشن آ سکتا ہے تو یہ چیز آپ کو دھیان رکھنا ضروری ہے اور ابھی جیسے ہم نے بات کی تھی کہ کوئلے کو ریپلیس کس سے کیا جا رہا ہے سولر اور وینڈ انرجی سے کیا جا رہا ہے ادھین میں کہا گیا کہ کوئلے پر نربھرتہ کم کرنے کے لیے انٹرنیشنل سولر ایلائنس کا گھٹن کیا گیا ہے یہ کوشن بھی آ سکتا ہے دوستو کہ کوئلے کی نربھرتہ کم کرنے کے لیے کس ایلائنس کا گھٹن کیا گیا ہے تو انٹرنیشنل سولر ایلائنس کا گھٹن کیا گیا ہے بھارت بھی سولر فارمو کی طرف بڑھ رہا ہے کارون سرزن کم کرنے کے لیے بھارت دو ہزار بیس تک کوئلہ مکت ارجا کی رن نیتی کا اعلان کر سکتا ہے اور اس کے بعد میں دوستو جو ہمارے سامنے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں دوستو ہم آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ پورا دیکھنا کیونکہ بہت سی چیزیں اس کے اندر آنے والی ہے اب وہی بات آتی ہے دوستو جو سب سے پہلے ہم نے کوشن میں دیکھی تھی دو کوشن کے اندر یہ دیکھی دوستو یوروپی آئیوگ اور نیتر لینڈ پریابرن آنکلن ایجنسی دوارہ جاری کیے گئے ایڈگر ڈیٹا ویس کے انوشار اب کونسہ ڈیٹا ویس تھا دوستو ایڈگر ڈیٹا ویس اور کس کے دوارہ یہ جاری کیا گیا تھا یوروپیان آئیوگ اور نیتر لینڈ پریابرن آئیوگ کے دوارہ جاری کیا گیا تھا اس کے انوشار کیا ہے دوستو ویسو میں سب سے ادھیک کارون ڈائیکسائیڈ گینس کا اتھارجن کرنے والا دیش چین ہے یہ دیکھیں دوستو سب سے زیادہ اتھارجن کون کرتا ہے چین دیش کرتا ہے جبکہ سروادھیک پرتی ویسکتی کارون ڈائیکسائیڈ گینس کا اتھارجن کرنے والا دیش کون ہے امریکہ ہے یہ چیز ہمیں دھیان میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر وہاں پہ ٹوٹل میں پوچھا جائے تو وہ چین اتھارجن کرتا ہے سب سے زیادہ اور پرتی ویسکتی کے بارے میں پوچھا جائے تو امریکہ سب سے زیادہ اتھارجن کرتا ہے یہاں ایک سونک آنے والا تتھے یہ ہے ہے کہ دنیا کے دس سب سے ایک وڈے کارون ڈائیکسائیڈ اتھپادک دیش اتھپادک دیشوں کا کل کارون ڈائیکسائیڈ گینس کے اتھباطن میں 67% کا یوگدان ہے اب دیکھئے جو پوری دنیا کے اندر بہت سے دیش ہیں ہمارے ان میں سے ایک دس دیش ایسے ہیں جو پوری دنیا کا 67% کارون ڈائیکسائیڈ اتھارجن کرتے ہیں اور اس ویسے لگ بھگ 30% یوگدان اکیلے چین کا ہے اب یہ دیکھیں دوستو کتنی حیرانی والی بات ہے یہاں پہ کہ دس دیش مل کے 67% کرتے ہیں اور اس 67 میں سے 30% جو ہے دوستو وہ کیول اور کیول چین کا اتھارجن ہے تو کتنی حیرانی والی بات ہے اور یہاں سے ہمارا ایک کوشن آنے کی کافی سمبھاونا بن رہی ہے اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے الگ لگ دیا ہوا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں چین پرتی ویکتی لگ بھگ 10,641 میٹرک ٹن کا اتھارجن کرتا ہے جو کی دنیا کی کل پردوسن کا 30% ہے اس کے بعد میں سیوکت راجے امریکہ پرتی ویس 5414 میٹرک ٹرن کارون ڈائیوکسائیڈ اتھارجن کرتا ہے جو کی دوسرے ستھان پر آتا ہے یہاں پہ آپ اچھے سے پڑھ لینا دوستو ہاں ایک چیز اور یہاں پہ دھیان دینے والی ہے دوستو یہ ہے دنیا کے کل کارون اتھارجن کا 15% اتھارجن کرتا ہے اور اس کے باوجود دوستو اس دیش نے سیوکت راجے امریکہ نے پیریس سمجھ ہوتے پہ ہستاکسن نہیں کیے تھے اب بھارت کی بات کرے تو دوستو بھارت پرتی ورس 2274 میلین میٹرک ٹرن کارون ڈائیوکسائیڈ اتھارجن کرتا ہے بھارت دنیا کے کل کارون اتھارجن کا کیول 7% کارون اتھارجت کرتا ہے یہ کرنٹ کی بات چل رہی ہے دوستو اور جو بھارت وہ کتنے نمبر پر آتا ہے ہمارا چوتھے نمبر پر آتا ہے یہ دیکھئے دوستو 4th نمبر پر آتا ہے اب دوستو دنیا کے top 10 دیشوں کی بات کرتے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے چین ہے پھر امریکہ ہے پھر یوروپین یونین ہے پھر ہے بھارت پھر روش جاپان جرمنی ایران سعودی عرب یہاں پہ آپ کو دوستو top 5 ہے وہ ہی یاد کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد میں جیسے ایک چیز ہو رہا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کاربن ڈائیوکسائیڈ پرتی ویکتی اتسرجن کے حساب سے ہم دیکھیں تو اس کے اندر دوستو سب سے پہلے آتا ہے امریکہ پھر آتا ہے کینیڈا پھر آتا ہے روش پھر آتا ہے جاپان پھر آتا ہے جرمنی پھر آتا ہے چین اب دیکھیں چین کتنے نمبر پر یہاں پہ پرتی ویکتی اتسرجن کے ماملے میں چین ہے ایک دو تین چار پانچ چھٹے نمبر پر چین آتا ہے اور اگر بھارت کی بات کرے تو دوستو بھارت سب سے لاشٹ میں آتا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ گیارہ نمبر پر بھارت کا ستھان آتا ہے پرتی ویکتی اتسرجن کے ماملے میں آپ کو یہ چیز دھیان رکھنا ضروری ہے کہ اگر پرتی ویکتی اتسرجن پوچھا جائے تو الگ ہوگا اور کمبینیشن سے پوچھا جائے تو وہ الگ ہوگا دوستو آج ہم پیپر فرسٹ کے اندر انوائرمنٹل پولیشن کرنے والے ہیں اور دوستو اس میں سے آج تک بہت سے کوشن آئے ہیں اور آگے بھی اس میں سے کوشن آنے کی سمبھاؤنا ہے دیکھیں انوائرمنٹل پولیشن ویسے تو کافی تریکہ اس میں سے جیسے میں بتا رہا ہوں کہ کافی کوشن آج تک آئے ہیں اور آگے کی ویڈیو میں آپ کو لائف دکھاؤں گا کہ کس طرح سے ان میں سے کوشن آئے ہیں لیکن وہ کوشن کرنے سے پہلے ہمیں انوائرمنٹل پولیشن کے بارے میں بیسک جانکاری ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو دوستو یہ ویڈیو ہمارے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے تو اس ویڈیو کا پورا دیکھنا اور دھیان سے دیکھنا دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پریابرنیا پردوسن ہوتا کیا ہے دیکھیں پردوسن عام بھاسا میں اگر ہم سمجھے تو ماناؤں کے دورہ جو بھی کاریے کیا جاتا ہے اسے کہیں نہ کہیں پردوسن ہوتا ہے چاہے وہ بھون نرمان کر رہا ہو یا گاڑی وگرہ چلا رہا ہو یا کوئی بھی کام کر رہا ہو کوڑا کرکٹ فینک رہا ہو ہر طرح سے اس کا کہیں نہ کہیں پردوسن ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے وائیو پردوسن جل پردوسن یا پھر سمندری پردوسن کہیں بھی کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے اور اس کے بعد جیسے کہ دوستو اگر ہم پردوسن کی دیفنیشن کی بات کرے تو ماناؤں گتی ویدھیوں کے فلسوروپ پریابرن میں ایوانچت پدھارتھوں کا اکتریت ہونا یعنی کی ماناؤں کی ایسی کوئی وی گتی ویدھی جس سے پریابرن کے اندر ایوانچتی یعنی کی جو جروری نہیں ہے وہ پدھارت اکتریت ہو جاتے اور وہ ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹ روپ سے اگر ہمیں ہانی پہنچاتے تو اسے ہم کیا کہیں گے اسے ہم پردوسن کہیں گے اور دوستو اس کے اندر ہم کچھ ایمپورٹنٹ باتیں ہیں وہ دیکھ لیتے جو ہمارے ایگزام کے پائنٹ آف ویو سے ایمپورٹنٹ ہے اب دوستو بات کرتے ہیں ہم وائیو پردوسن کی اب دیکھیں وائیو پردوسن ہم سبھی کو پتا ہے کی وائیو پردوسن زیادہ تر جو ہماری چمنی ہے اور جو ادھیوگ کار کھانے ان سے ہوتا ہے پلس میں جو ہمارا بھاؤن نرمان یا پھر یادہ یادہ ان سے ہوتا ہے اور دیکھیں دوستو جو ہمارا وائیو پردوسن ہے وہ مکھے روپ سے دو ترہے کا ہو سکتا ہے ایک تو ہوتا کڑی ہے یعنی ہوا کے اندر یعنی ہوا کے اندر کڑ اکٹھے ہو جاتے ہیں یعنی جیسے ہم کیا کہتے ہیں سماؤگ کہتے ہیں اور ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا تو اس طرح کا ہوتا ہے اور اس میں جیسے یہاں پہ کچھ اگزامپل بھی دیئے ہیں یہاں سے آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے کہ کڑی پردوسن کیا ہوتے ہیں اور اس سے دوستو جیسے کہ ہم کڑی پردوسن کی بات کرے تو جیسے کی اوڈیوگی کارخانوں سے نکلنے والا دھوا گھرے لو دھوا ہے ان سے کافی کڑی پردوسن ہوتا ہے اور اس سے دوستو جیسے درستہ میں کمی آ جاتے یعنی کہ ہمیں دکھائی دینا بہت کم ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں اور اس کے بعد میں اور بھی آپ یہاں پہ چیزیں پڑھ سکتے ہیں بلکل آسانی سے ہم نے اس میں دیا ہوا ہے اور آگے ہم بات کریں دوستو کن روپی پردوسن کے بارے میں کچھ اور امپورٹنٹ باتیں وہ ہم پڑھ لیتے آیا تھا دوستو پرٹیکولیٹ پولیٹنٹ جو ہوتے ہیں ان کا سائز کیا ہوتا ہے سائز کے بارے میں ایک کوشن آیا تھا تو ان کا جو آکار ہوتا ہے دوستو وہ کیا تھا 0.001 سے 500 UM تک ہوتا ہے ان کا سائز تو یہ سائز ہمیں پتہ ہونا بہت زیادہ ضرور یہ دوستو کیونکہ اس میں سے پہلے ایک کوشن آیا ہے 10 UM سے کم آکار کی کن ہوا کی ترنگوں کے ساتھ بہت رہتے ہیں جو کن 10 UM سے بڑے ہوتے وہ نیچے بیٹھ جاتے یہ چیز بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے دوستو یہ ہمارے کثن ابھی کثن میں آ سکتی ہے اور اس کے بعد جیسے جو 0.02 UM سے چھوٹے ہوتے ان سے وائیو ویلے اپنا استیتو بنائے رکھتے یعنی کہ وہ وائیو کے اندر گھولے ملے رہتے ہیں اور ہوا میں تیرنے والے کنوں کو کیا کہتے دوستو suspended particulate matter کہتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے دوستو کئی بار SPM کی فل فرم بھی پوچھ سکتے ہیں اور یہ جو ہے دوستو ان کا مکھے ستروت ہے گاڑی ہے پاور پلانٹ ہے نرمان گتی ویدی ہے تیل ریفائنری ہے تو ان میں سے بھی کوشن آ سکتا ہے اور آگے بات کرتے دوستو ہوا میں تیارتی ہوئی راک یعنی کی فلائی ایس فلائی ایس سے بھی کوشن آپ اس میں پڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں جیسے ہمارے پاس سیسا یا لیڈ انہے دھاتو کے کن اس سے کیا پربھاؤ پڑتا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں اب دیکھیں دوستو جو سیسا اور لیڈ ہے وہ زیادہ تر گاڑی کے تیل کے اندر یوز ہوتا ہے اور یہ کیوں یوز کیا جاتا ہے تا کہ ہمارے گاڑی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے چل سکے اور اب دیکھیں اس سے کیا پربھاؤ پڑتا ہے جب وہ سیسا گاڑی کی نکاس نلیوں سے نکل کر ہوا میں مل جاتا تو وہ ہمارے سواس کے اندر بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے یہ چیز ہمیں دھیان رکھنا ضرور ہے دوستو اور اس کے اندر ایک اور جو پدہ ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ٹریٹا ایتھائیل لیڈ ٹی ای ل کہتے ہیں یہ چیز ہمیں پتا ہونا چاہیے اور اس سے اور کیا چیز ہوتے جیسے لال رکت کڑو کے بننے بادھا اور اس کے بادھ ہم بات کریں دوستو گیسی پردوسک یعنی گیسی پولیوٹینٹ اب اس سے کیا ہوتا یہ بھی ہم دیکھتے ہیں پاور پلانٹو ادھوگو ویوہن پرکار کی گاڑیو نیجی اور ویوہ سائک دونوں ہی اندھن کے روپ میں پیٹرول یا ڈیزل کا اپیوگ ہے اور ایک چیز اور میں دوستو یہاں پہ بتا دو کہ ہم کیول اور کیول بیسک ویڈیو کر رہے دوستو تاکہ ہمیں پتا چل جائے کی انواریمنٹل پولیشن ہوتا کیا ہے اور آگے کی جو ویڈیو ہوگی اس کے اندر بہت ڈیٹیل سے پڑھیں دوستو یعنی کی سی ایف سی ہے اسے کیا کی ایفیکٹ پڑھتے ہیں سی ایف سی کہاں کہاں سے نکلتی ہے سلفر ڈائیو اکسائیڈ سے کیا بیماریاں ہوتے ان سبی کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے ویڈیو کریں گے کیونکہ ان میں سے آج تک بہت سے کوشن آئے ہے تو یہ ہماری بیسک جانگاری کے لئے ہے تو آپ کو گھبر آنے کی ضرورت نہیں ہے سر نے تو اوزون پرت میں چھت سمتاپ منڈل میں ایک اوزون پرت ہوتی ہے جو اوزون پرت ہوتی سمتاپ منڈل میں ہوتی ہے سوریے سے نکلنے والی تیر پیرا بینگنی کرنو یعنی بہت بڑا مدہ ہے کیونکہ اس کا چھے دوستو بہت بڑا ہوتا ہوا جا رہا ہے اور اس کا مکھے کارن دوستو وہ کیا ہے جس کا اپیوگ ہم فریز ایر کنڈیشن اگنی سون ینتروں کے اندر کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں اور بھی کافی تر کی بات ہیں اوزون پرت کے چھدر کو بڑا ہونے سے روکنے کے لئے سرکار نے کیا کیا قدم اٹھائی ہے تو ان سبھی کے بارے میں ہم آگے کی ویڈیو میں جانیں گے اور اس میں کچھ نورمل چیز دی ہوئی ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں جیسے کی سی اوزون پرت میں پھیلے اوزون کنوں کو اوکسیزن اوٹو میں بدل دیتا ہے اور دوستو اوزون پرت کا چھدر بڑا ہونے سے کیا ہوتا ہے آنکھوں میں موتیابند ہو سکتا ہے اندھا پن ہو سکتا ہے اور جنگلوں میں کم اتھپادن ہو سکتا ہے اور دوستو اوزون پرت کے چھدر کو کم کرنے کے لئے مونٹریل پروٹوکول کی ستھاپنا کی گئی تھی 1990 کے اندر اور اس کے اندر دوستو اوزون پرت کو ہانی پہنچانے والے سی ایف سی کو پرن روپ سے ہٹانے کا نشجہ کیا گئے تھا اور اس کے بعد میں دوستو ہمارے پاس بھوم انڈل لیے اسمن یعنی یہ کیا ہوتا دوستو یہ ہمیں تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے اب دیکھ جو ہماری کرنے سوریہ سے آتی ہے اور پرت 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 سے یہی کرنے واپس دوبارہ سے انوائرمنٹ کے اندر جاتی ہے تو اوپر کیا آتی بڑھ جاتا ہے اس کا جو مکھے کار دوستو وہ ہے گرین ہاؤس جیسے ہم نے دیکھ ہوں گے کھیتوں کے اندر ایک تمبوس لگا دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کیا ہوتا دوستو ایک پنی ڈھک دی جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا کی جو واسپ بنتی ہے تو یہ واسپ سے ہم ایک بات کرے دوستو یدی اس گرین ہاؤس ایفیکٹ کو نہیں روکا گیا تو دوستو پانچ پرشنٹ تک تاپ مان بڑھنے کی اسنگ کا لگائی جا رہی ہے پریتھوی کا تاپ مان بڑھنے سے کیا ہوتا دوستو ہمارے جتنے بھی گلیشیر ہے وہ پنگلنے سور ہو رہا ہے ہمارا چاہے وہ پتھر کے کاٹنے سے ہو رہا ہو یا پھر لاؤڈ سپیکر سے ہو رہا ہو یعنی کی اس مابا جاتا ہے اور ویسو سماست سنگٹ نے دھونی کا ستر کتنا نردھارت کیا دن کے اندر 45 ڈیسیبل نردھارت کیا اور راتری کے سمیے 35 ڈیسیبل نشیت کیا ہوا ہے 85 ڈیسیبل سے اچھ ستر پر ہونے دھونی ہانی کار ہوتی یہ تین چیزیں ہمیں پتہ ہونا جری دوستو اور ایک ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کس میں مابا جاتا ہے ڈیسیبل کے اندر مابا جاتا تو یہاں سے چیزیں ہمارے نکل کے آ رہی ہے اور اس کے بعد میں دوستو ایک یہاں پر تیول ویڈیو یہاں پر دیکھ سکتے کہ جو ہم بات چیت کرتے تو ان کا ستر کتنا ہوتا ہے 20 سے 30 ڈیسیبل ہوتا ہے اور ہوای جاتا اڈھاتے ہے اس کا کتنا ہوتا ہے 90 سے 120 ڈیسیبل ہوتا ہے تو اس میں سے ایک کوشن آ سکتا ہے سائد کہ جو ہم بات چیت کرتے تو وہ کتنی ڈیسیبل کی ہوتی ہے تو یہ چیز دوستو یہ بلکل گلت ہے جو ہمارا کریسی ہے کریسی سے جل پردوسن بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ تھوڑا سننے میں اٹھ کے اندر ہم بہت زیادہ پانی ویشٹ کرتے ہیں اب فصلے اگاتے تو اس میں بہت زیادہ پانی یوز کرنا پڑتا ہے تو وہ ایزے جل پردوسن کے اندر کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور آگے ہم بات کریں دوستو جیسے جل پردوسن کے پراکرت کارنوں میں مردہ اپردن خاص بات نہیں ہے اور اس کے بات ہے جیسے ہمارے پاس تھرمل پردوسن یعنی تاپی پردوسن اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے دوستو جیسے مان کے چلو تھرمل پاور پلانٹ ہے یا کوئی بہت وڈی فیکٹری ہے اس کے اندر کسی چیز کو گرم کر دیا اب اسے تھنڈا کرنے کلیے اس پہ ہم پانی ڈال رہے تو جو ہم نے پانی ڈال تو وہ تو گرم ہو گیا نا دوسری چیز تو تھنڈی ہوگی لیکن جو ہم نے پانی ڈال آل گرم اور وہ گرم پانی جو نالیوں کے اندر بہتا ہوا جا رہا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جتنے بھی جیو جنتو ہے وہ ویچار مر جاتے ہیں اور پانی کے اندر اوکسیزن کی کمی ہو جاتے تو اس سے کیا ہوتا دوستو جلیے جیو جنتو جو ہے ان پہ بہت زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے تو وہ ویچار مر جاتے ہیں تو اس طرح سے ہمارا تاپ یہ پردوشن ہوتا ہے یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں ساری چیزیں دھیان سے یہاں پہ چاہے تو دوستو پوری چیزیں پڑھ سکتے بلکل آسانی سے دی ہوئی ہے ویسے کچھ خاص نہیں ہے جو میں نے بتایا وہی ساری چیزیں اندر ہے اور اس کے بعد میں اگر ہم بات کرے دوستو مردہ پردوشن یعنی کی سوئل پولیشن اب دیکھیں سوئل پولیشن کس طرح سے ہوتا وہ ہم دیکھتے مردہ کی گنوطہ اور اس کی ارواق سکتی کو پرتکول روپ سے پر بھاویت کرنے والے کسی بھی پدارت کا بھومی میں ملنا مردہ پردوشن کہلا مردہ پردوشن کہتے ہیں اور یہ دوستو زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ پلاسٹک ڈال دیتے کپڑا ڈال دیتے گلاس کارچ کافی ترہ کی چیزیں اور مٹی پردوشن ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دوستو جیسے راکھ لوہا لوہی کچرہ چکتشک ادھیوگی کڑا کچرہ بہت سی ایسی چیز جن سے ہمارا مٹی پردوشن ہوتا ہے اور اس سے کیا ایفیکٹ پڑتا ہے دوستو اس سے سیدھا ایفیکٹ یہ پڑتا ہے کہ ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم فسل نہیں ہوں پاتے اور دوسرا کیا ہے کہ کٹاؤ ہونے لگتا کٹاؤ ہونے سے کیا ہے کہ ہم اپنے گھر وغیر وہ اچھے طریقے سے نہیں بنا سکتے اور اس کے بعد دوستو ہمارے پاس ویکرن یعنی کی ریڈیییشن کا پردوشن ہوتا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اب دیکھئے جیسے ہم نے ایک سنا تھا کہ بھوپال گیس کانڈ ہوا تھا تو وہ ایک ویکرن پردوشن تھا دوستو اس کے کانڈ بہت سے لوگ اپنگ ہو گئے تھے آج بھی اپنگ ہے اور بہت سے لوگوں کی زندگی پہ بہت زیادہ ایفیکٹ پڑا تھا اور اس کے اندر جیسے نابی کی اپسیش ٹھکھنن اور نابی کی پدارتوں کی پرکیریا اسے نکلنے والے کن جو ہے وہ ریڈیییشن پردوشن کہلاتے ہیں نابی پردوشن کا سب سے بھیانک ادھارن 1986 میں روس میں ہونے والی چیری نوو آپدہ تھی لیکن اس کا پربھاو آج تک قائم ہے تو دوستو ہمارے اتحاس میں ایسی بہت سی گھٹ نہ ہوئی ہے جن کا نابی پردوشن کی وجہ سے بہت جیاد ایفیکٹ پڑا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی انوارمنٹل پولیوشن کے بارے میں بیسک ویڈیو اور آگے کی جو ویڈیو ہوگی ان کے اندرہ ہم بہت ڈیٹیل سے جانیں گے کہ وائیو پردوشن بارے میں پولیوشن کیا ہوتا ہے اس کے کتنے پرکار ہوتے ہیں جیسے ہم نے جل پردوشن مردہ پردوشن وائیو پردوشن کیا تھا اور آج کس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پردوشن سے آج تک کس طرح کوشن آئے ہیں اور آگے بھی کس طرح کوشن ضروری ہے دوستو کونسیپٹ کرنے کے بعد میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں سے کوشن کس طرح کوشن کیے جاتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو آپ سبھی کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کا پورا دیکھنا اور دھیان سے دیکھنا تو چلیے دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جون 2012 کے کوشن پیپر پر اس میں دیکھیں دوستو یہ کوشن نمبر 31 دیا ہے نیتروں میں جلن کس پردوسک وستو کے قارن ہوتی ہے تو اس کا آنسر ہے انہوں نے پین دیا ہے پین جو ہوتا دوستو جو ہمارے دھوہ ہوتا دھوے سے نکلتا ہے اور آگے ہم بات کریں دوستو آگے ہمارے پاس کلورو فلورو کاربن کا ستروت کون سا ہے سی ایپ سی کا ستروت کون سے کہاں سے زیادہ تر نکلتی ہے تو انہوں نے یہاں پہ دیا ہے اور آگے جیسے ہم بات کریں یہ دسمبر 2012 کا کوشن پیپر ہے نیمن لکھت میں سے کون سا میتھین کا ستروت ہے تو یہاں پہ اپسن نمبر اے یعنی آئیس تھل ویٹ لینڈ سے جو دیا ہے یہ مکھے ستروت ہے اور یہاں پہ چیز دیکھنا دوستو انہوں نے ان کے ستروت پوچھے ہوئے جتنی بھی گیس آنی کارک چیز ہیں انہوں نے زیادہ تر ستروت پوچھے ہوئے اور ان سے کیا بیماریا ہوتی یہ دو چیز مکھے روح سے پوچھ ہوئی ہے تو آگے جیسے انہوں نے یہ پوچھا ہوا تھا جی جی پوچھا کس کے پردوسر کے کارن ہوئی تھی تو پارا تو یہ پارا کے کارن ہوئی تھی یہ بیماری کا ہی ٹائپ ہم کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد دوستو یہ ہمارے پاس جون 2013 کا کوشن پیپر ہے انہوں نے یہاں پوچھا ہوا کہ بھارت کے سہروں میں دھوم میں مکھے سامل ہوتے سہری چھتروں میں پردوسر کاری گینس کاربن مونوکس سیو کا پرمک ستروت کیا ہے تو اس میں جو آنسر دوستو اس کا ہے پریبھن اک چھتر دیا ہوا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے دوستو ان کے جو اوریجن چھتر ہے یعنی کہاں سے اتھپن ہوتے یہ پوچھے جا رہی ہے اور آگے ہم دیکھتے دوستو آگے ہے نیمل لکھت میں سے کون شی گتی ویدھی دنیا بھر میں جل پردوسن میں سب سے ادھیک یوگ دان دیتی ہے تو اس کا آنسر دوستو کریسی ہے کریسی سے سب سے زیادہ جل پردوسن ہوتا ہے اس کے بہت سے کوشن آپ دکھانے والا جو ڈٹو کو پی ریپیٹ ہوئے ہیں اور آگے ہم بات کرتے دوستو یہ جون دوہزار چودہ کا کوشن پیپر ہے اور اس کے اندر دیکھیں تازہ جل میں جیوک پردوسن کا مکھے ستروت کیا ہے اب دیکھیں دوستو یہاں پہ دھیان دینے دوستو اپسن نمبر سی یعنی مل جل کا پروا سی ویڈیو سی ویڈیو جو ہوتا دوستو وہ سب سے زیادہ پردوسن کرتا ہے تازہ جل یعنی جو سدھ پانی ہوتا اس میں زیادہ پردوسن یہ کرتا ہے اور اس میں سے تین بار کوشن آئے دوستو اب ہم دیکھئے دو تیہائی جو ہم جل کا یوز کرتے وہ کس کے اندر کرتے یہ پہ انہوں نے پوچھا ہوا ہے تو اس کانسر دیکھیں اپسن نمبر اے یعنی کریسی یہاں پہ دوارہ دیکھیں کریسی آگیا ہے اور یہ کوشن پہلے بھی آیا تھا یعنی کہ سب سے زیادہ جو جل پردوشن ہوتا وہ کس سے ہوتا ہے کریسی کاریوں سے ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے کہ کس طرح کوشن ریپیٹ ہوا ہے اور اس کے بعد ہم جیسے بات کریں اگلا کوشن ہے کون سا گیس پردوسک تتا کلورو فلورو کارون وائیو میں سے ہے یعنی کہ اس نے یہ فرمودیوگ اور پہلے کیا تھا دوستو وہاں پہ لکھا ہو تھا ریفریجی ریٹر اور ایر کنڈیسن سے سی ایر اتپن ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ریفریجی 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 ریٹر اور ایر کنڈیسن کا اپسن نہیں دیا تو اس کا جو آنسر آئے دوستو فرمودیوگ ہوگا اور جو cfc ہے دوستو وہ کافی جگہ سے اتپن ہوتا ہے اور اس کے بارے ہم دوستو ڈیٹیل سے آگے کی ویڈیو میں جانیں گے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سمیلت نہیں کیا گیا اب دیکھ دوستو وائیو گنووطہ سوچ کانگ ایک بھارت دوارہ شروع کی گئی ایک یوزن ہے اس کے انسار کیا ہوتا ہے کہ ہم کافی طرح کی گیسوں کو سامل کرتے ہیں اور اس میں بتاتے ہیں کہ کون سی ہانی کارک نہیں ہے تو اس کے اندر جو ایک بہت بڑی آپ کو پورا بتاؤں گا کہ یہ وائیو گنوطہ سوچ کانگ کب آیا تھا اور اس لسٹ میں کون کون سی گین سامل ہے تو اس کے بارے میں ہم آگے کی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے اور اب ہی اس ویڈیو میں ہم کس طرح سے آتے ہیں اور کس طرح گھر ہوتے اس کے اندر نائٹروزن اوکس ایڈ کا سب سے پرموخ کارن کیا ہے پرموخ ستروت کیا ہے وہ ہمیں بتانا ہے نائٹروزن اوکس ایڈ کا اب دیکھئے انہوں نے اوپسن دیا ہے ای بی سی اس کانسر دیا ہے یعنی کی ای سویدہ رہیت گین چلے اور اس کے بعد میں ہم بات کر دوستو نیمل لکھت میں اسے کس پردوسک کے کارن مانو کو کین سکتا ہے تو اگر دوستو اپنے دھیان دیا ہو اس ویڈیو میں تو پارا سے ابھی تک تین بار کوشن ہم نے کر لیے تو آپ دیکھ سکتے دوستو کس طرح سے کوشن ریپیٹ ہو رہے ہیں اور آگے ہم دیکھتے دوستو آگے ہمارے پاس ہے یہ جولائی دوہ ہزار شولہ کا کوشن پیپر اس میں دیکھتے ہیں سہری ایک چھتروں میں ایسے ویو پردوسک کو چینیت کیجئے جس منوسی کی آنکھ اور سوسن لیمی جلن ہوتی ہے تو اس کا جو آنسر ہے دوستو ستہی اوزون یعنی کی سرفیس اوزون یہاں پہ دیا ہوا ہے اور یہ کوشن دوستو ہم نے دوہزار بارہ میں بھی کیا تھا لیکن وہاں پہ اس کا آنسر تھا وہ کچھ اور تھا ٹھیک رکیم آپ کو دکھا دیتا ہوں دا کہ آپ کو اچھے سمجھ منوشے کی آنکھوں میں جلن تو یہاں پہ اس کا option کیا دیا ہے دوستو ستہی اوزون دیا ہوا ہے یہاں پہ پین نہیں دیا ہوا تو یہ چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنا تھوڑی ضرور یہ دوستو اور آگے ہم کرتے دوستو آگے ہے ہمارا question number 48 یہ دیکھیں بھارت کی بڑی بڑی ندیوں میں جل پردوشن کا سب سے بڑا ستروت کیا ہے اب اس کا answer دیکھیں دوستو اس کا answer ہے اے یعنی اس کا answer ہے دوستو اے سنسودھی مل جل یعنی سیویز یہ آگیا دوسری بار ریپیٹ ہوگیا سیویز کا تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے کس ریپیٹ ہو رہے ہیں وہ کوشن کیا تھا دوستو اس کے اندر یہ تھا جو ہمارے تازہ جل سے ہوتا تو اس کا answer بھی کیا تھا اے سنسودھی تو مل جل تھا یعنی سیویز تھا تو دیکھ سکتے کہ کس طرح ریپیٹ ہو رہے ہیں اور یہ ہی کوشن آگے بھی ریپیٹ آتے ہیں تو ان سے آرسینک نکلتا ہے کافی بار تو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم آگے کی ویڈیو میں پڑھیں گے اور آگے ہم بات کرتے دوستو یہ ہے ہمارا جنوری 2017 کا کوشن پیپر اس میں کہ سہری چھتروں میں نائٹروزن اوکسائیڈ کے پردوسن کا مکھ ستروت کیا ہے اب دیکھیں سہری چھتروں میں ہم پہلے بھی کوشن کر چکے ہیں یہ دوارہ پھر ریپیٹ ہوا ہے تو اس کے اندر جو آنسر ہے سڑک پریوی سڑک پریوی جو ہے وہ سہری چھتروں میں نائٹروزن اوکسائیڈ کا سب سے بڑا ستروت ہے تو دوستو آپ ہی ہوتا ڈینگو کیا ہوتا ہے مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے دوستو یہاں پہ چیز آپ نوٹ کرو دو ترے کوشن ہم سے پوچھے جا رہے ہیں ایک سب سے پہلا کوشن تو یہ پوچھا جا رہا ہے کیا بیماری ہوتی ہے یعنی کی اس پانی سے کیا بیماری ہوتی دیجئے دوستو اور آگے ہم بات کرتے دوستو کس دیش میں حال ہی میں ہائی ڈرو فلورو کارون کو چن بد طریقے سے سما کرنے سمن دی انتراشتی اقرار پر ہر تاکسر کیے گئی ہے تو روانڈا کے اندر ایک سمیلن ہوا تھا دوستو اس کے اندر ہائی سن تنتر سے جڑی بیماریوں کا پرمک کارن ہے تو اس کا جو آنصر ہے دوستو بیلمبیت سکشم کڑن یعنی کہ سسپینڈ پائن پارٹیکل جو ہم نے بات کی تھی نا جو چھوٹے چھوٹے کڑن ہوتے وہ ہمارے سوسن کے اندر بہت زیادہ ہانی کارک ہوتے ہیں اور آگے ہم بات کرتے دوستو آگے ہمارے پاس نمل لکھت میں سے کون پردوسک گیس پراکرتک روپ سے اور عدیوگی گتی ویدھی کے پرنام سمروپ دونوں سے اتپن ہوتی ہے یعنی کہ آرٹیفیسیل اور نیچرل طریقے سے کون سی اتپن ہوتے وہ ہمیں بتانا ویڈیو آگے ڈالیں گے دوستو یہ جتنی بھی ہم نے گیس بات کی ہے NO2 ہو گیا CO2 ہو گیا اور CFC ہو گیا ان سبھی کے 2018 کا کوشن پیپ رہی تاپ ویڈیو سینٹروں میں اتپادیت فلائی ایس ایک پریابرن ہیتے سنسادن ہے جس کا اپیو کیا جاتا یہ ہمیں بتانا ہے دوستو فلائی ایس کا میں بتا تھا دوستو کی جو فلائی ایس ہے جو چمنی وغیرہ سے جو راک ہوتی ہے کے روپ میں اس کو یوز کر شکتے کر دوسرا ہے بانجر بھومی کے وکاس کے لئے تیسرا ہے باندھ اور جل دھارن سرنچناؤں میں اگر ہمیں باندھ بنانا ہو ڈیم وغیرہ بنانا ہو تو اس کا یوز کر شکتے ہیں اور اینٹ بنانے کے لئے ہم فلائی ایس کا یہ ریپیٹ ہو گیا اے سنسود وحی تمل یعنی سی ویز اب آپ دیکھ سکتے دوستو آپ کے سامنے بلکل ہے یہ کوشن ڈٹو کوپی تین بار ریپیٹ ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں لاشٹ وار کب آیا تھا جلائی 2018 کے اندر آیا تھا تو اس کی سمبھاونا بنتی دوستو اس طرح کی کوشن جو ہے وہ اب کی وار بھی آ سکتے دسمبر کے اگزام میں آ سکتے ہیں اور آگے ہم بات کریں دوستو یہ دسمبر 2018 کا اگزام ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہے نمل لکھتے میں کون سی سرنکھلا ہم انگلیش میں پڑھنے کوشن کرتے ہندی میں تھوڑا ہی اوٹ پٹانگ دیا ہوا ہے which of the flowing gases initiate in chain reaction that break down ozone in the upper atmosphere یعنی یعنی کہ ایسی کون سی گیس ہے دوستو جو ozone layer کو break ڈاؤن کرتی ہے تو اس کا جو آنصر ہے دوستو کلورین یہاں پہ انہوں نے دیا ہے جو پی بی ہے سی سا ہے وہ اگر منوشے کے اندر بھوجن کے دور چلا جائے ادھیک ماطرہ میں تو اس سے کیا کیا ایفیکٹ ہو سکتا ہے وہ ہمیں بتانا تو سب سے دوستو ایک تو جیسے میانٹل ریٹ ریڈیشن ہو سکتا ہے دوسرا ہے ہائی بلڈ بریسر ہو پیپر اب اس میں انہوں نے پوچھا کہ ستہی اوزون ہے اس کے نرمان میں سب سے جیادہ مہت بھومی کا کون نبھات ہے اور ستہی اوزون سے اگر آپ دھیان ہو دوستو تو پہلے بھی ایک کوششن آ چکا ہے اور اب دوستو جو ستہی اوزون ہے اس کے نرمان میں کون ستہی اوزون کے نرمان میں مہت و بھومی کا نبھات ہے اور آگے ہم بات کرتے دوستو یہ ہمارا 24 جون 2019 کا کوشن ہے اس میں یہ کثن ابھی کثن دیا ہے سب سے پہلا کثن ہے دوستو سوب منڈل میں اوزون کی اچھ ساندرت وانچنی ہے اور اگر آپ چاہے تو ریول نہیں ہے ہمارے لئے اس کی ساندرت وانچنی نہیں ہے یہ ہمارے لئے ضروری نہیں ہے آگے ہم بات کرتے دوستو کارن انہوں نے دیا ہے وائیو منڈل میں موجود اوزون سوریہ کی ہانی کارک پیرا وہنگنی کرنوں سے پرثوی کی ستہ پر رہنے والے جیو کی رکشہ کرتا ہے یہ بات اس کی بلکل صحیح ہے دوستو جو ہماری اوزون لیئر وہ کیا کرتی ہے پیرا بہنگنی کرنوں سے ہمیں بچانے کا کام کرتی ہے تو اپسن نمبر 4 ہو جائے گا ای فالس اور آر true تو اس طرح سے آنسر بلکل آسانی دے سکتے ہیں تو دوستو آج کلی بس اتنا ہی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے کوشن ریپیٹ ہو رہے ہیں اور کس طرح سے کوشن پوچھے جا رہے ہیں ایک تو بیماری سے ریلیٹیڈ اور ایک ان کے اور پوچھے جا رہے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی